پرگرام دا آوامی شو کراچھی پولیس آفیس پر دہشتگردوں کا حملہ جی ہاں ناظرین آج بھی ہمارا یہی ہاٹ ایشو ہے اسی پر ہاں جب بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے اس دہشتگردی کے واقعی کی تفتیش جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کڑیوں سے کڑیاں ملانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جبکہ خود آئی جی سن کی تشکیل کردہ آلہا سطحی کمیٹی نے بھی جو ہے اپنی تحقیقات کی شروعات کر دیئے اور ہر پہلوں پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر پولیس کی مجرمانہ غفلت والا پروائی تھی جس کے نتیجے میں اتنا تاریخ ساس قسم کا واقعہ رونو ما ہوا ناظرین آئی جی سن سے لاکھ اختلافات کے باوجود میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ انہوں نے اس افسوسناک ساہنے پر جس قسم کی پوزیشن لے لی ہے اس پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے انہوں نے کیا پوزیشن لی ہے اس پر میں کھل کر بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے یا میرے اس پروگرام کی وجہ سے جو ہے وہ کسی ٹربل کا شکار ہو جائے لیکن وہ پہلے ہی جو ہے اپنی پوزیشن لینے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹربل کا شکار ہو گئے ہیں اور این ممکن ہے کہ اس بڑے سانے کی دہکیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں فارغ کر دیا جائے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے یہ تصدیق کیے ہماری دمائندہ خصوصی ہمراض راہی سے بہرحال آئی جی سن نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے بہت بڑی پوزیشن اس وقت لے لی ہے اس واقعے سے متعلق اور جو پوزیشن انہوں نے لی ہے وہ ان کے بارڈی لینگویج سے ہر کوئی جو ہے بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سی پیو میں جو ہے یعنی فورسز کے سربراہوں کی جب آمد ہوئی خسن کے وزیر آلہ کے ساتھ اور اس کے بعد جب وہ کراچی پولیس آفیس کے اس دفتر میں گئے جہاں پر جو ہے دیشتگردی کا یہ واقعہ رنوما ہوا تو وہاں پر سیکورٹی فورسز کو تمام تر بریفنگ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے دی کیونکہ وقوع والے روز سیرے سے وہاں پر موجود ہی نہیں تھے یعنی آئی جی سے وہاں پر موجود تھے وقوع والے روز یعنی کہ اپنے آفیس سے ہی اس پورے معاملے کی وہ مانیٹرنگ کرتے رہے لیکن وہ جو ہے سیکورٹی فورسز کے افسروں کو اس واقعے سے متعلق نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس طرح کی بریفنگ نہ دے سکے جس طرح کی بریفنگ جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچھی جاوید عالم اوڈو نے دی میں یہاں پر یہ بھی نہیں کہوں گا کہ خدا نہ خاصتہ کوئی آئی جی سن کو پہلے سے اس واقعے کی اطلاع تھی کیونکہ ان کے ایک کلیک ہیں ان کے ساتھ عرصہ دراز تک ایک جگہ کام کرنے والے اصداللہ فوات جو ہے وہ اس وقت آئی بی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں یہ بات جو ہے وہ ممکن ہے کہ انہیں آئی بی کی طرف سے پہلے ہی کوئی پیش کی اطلاع اس قسم کے دیشتگردی کے واقعے کی رونما ہونے کی دی دی گئی ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ بلکل خود کو انہوں نے اور اپنی ٹیم کو جو ہے وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات سے اور عملی کاموں سے جو ہے ایک طریقے سے انہوں نے دور رکھا ہے گرچہ ان کی جانب سے اس کی تزدیق نہیں کی گئی ہے اور نہیں وہ اس قسم کا کوئی تاثر دے رہیں کہ انہیں خدا نخصہ کو پہلے سے اس افسوسناک واقعے کی کوئی پیش کی اطلاع تھی لیکن ان کے باڈی لینگویج سے اور جس طریقے کا روئیہ تھا ان کا وقوے والے روز یعنی جمعے والے روز انہوں نے جو ہے اپنے دفتر سے بیٹ کر اس کی منٹرنگ کی اور اب سونے پہ سوہا کا انہوں نے جو ایک بڑی تحقیقاتی ٹیم جو تشکیل دی ہے یہ ٹیم جو ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے ذلفکار لڑک جو ہے وہ ایک ایماندار ترین اور اصول پرست ڈی آئی جی کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں انہیں اس ٹیم کا ہیٹ بنایا گیا یعنی چیئرمین ہے اس ٹیم کے جس ٹیم میں جو ہے خود ڈی آئی جی ساؤت عرفان بلوچ اور خود ڈی آئی جی سی آئی یہ کریم خان کے علاوہ دوسرے دو ممبر بھی شامل ہیں جس میں سی ٹی لی کے راجہ عمر خطاب کو خاص طور سے شامل کیا گیا ہے اب یہ جو ٹیم ہیں یہ تحقیقات صرف پولیس کی مجرمانہ غفلت اور لاپروائی کی کرے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا فوکس دیشتگردوں کی اس کاروائی پر بھی ہوئے کہ دیشتگرد کس طریقے سے جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کراچھی پولیس آفس میں داخل ہو گئے اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دیشتگردی کا واقعہ اپنی نویت کا بڑا ہی عجیب غریب واقعہ ہے اگر یہ کہا جائے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ خود آئی جی سن کے قریبی رفقہ کی جانب سے یہ الزام لگائے گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک کنٹرولڈ دیشتگردی کی واردات تھی یعنی کہ دیشتگردوں کو کہیں سے کنٹرولڈ کیا جارہا تھا ریموٹ کنٹرول کی درہ سے اور پھر خود چند منٹوں میں اطلاع ملتے ہی چند منٹوں میں خود ڈی آئی جی آر ایر ایف ناصر آفتاب کا انتہائی اعتماد کے ساتھ یعنی کہ بہت زیادہ پوری اعتماد ہو کے اپنے چند گنمنوں کو لے کر جو ہے وہ موقع واردات پر پہنچتے ہیں اور بیدار بیدار جو ہے وہ کے پیو کے بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اندر دیشتگردے پھر بھی وہ سینہ تھان کر جو ہے وہ انتہائی جوہ مردی بہادری دلیری جرتمندی کے ساتھ جو ہے وہ اندر داخل ہوتے ہیں ان کے اس جرتمندانہ بہادری والے کارنامے کو بھی جو ہے آئی جی سین کا جو کیمپ ہے وہاں سے جو ہے وہ انہیں شک بری نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آخر ان میں اتنا اعتماد کیسے آیا کہ وہ اندر داخل ہو گئے لیکن باقی پولیس افسروں میں جو ہے وہ تھرطرار تھی ہمت جرتنی تھی کہ اندر داخل ہو سکے لیکن انہوں نے انتہائی جرتمندی کا مظاہرہ کر کے جو ہے وہ اندر داخل ہو یہی وجہ ہے کہ میں پچھلے دو پروگراموں میں یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ انہوں نے جرتمندی کا مظاہرہ کیا تو وہ اس پورے آپریشن کی جو ہے غازی قرار دیئے کہے ہیں سر پر کفن بان کر وہ جو ہے اس موت نگر میں داخل ہوئے ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے شہید چودری اسلم کی یاد تازہ کر دی اگر چودری اسلم زندہ ہوتے تو یقیناً وہ بھی بالکل ناصر آفتاب کی طرح ہی جو ہے اس دیشت گردی کی آگ میں کودنے سے گریس نہیں کرتے جس طریقے سے جو ہے ناصر آفتاب نے جوہ مردی کا دلیری کا بہادری کا مظاہرہ کی لیکن دوسری جانب سے جو ہے پولیس کا جو دوسرا کیمپ ہے وہ ان کے اس بہادری اور جرت کو بھی جو ہے وہ مشکو کیا شک بری نگاؤں سے دیکھ رہے کس قسم کا شک ہے یہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ میں نے کہا تک کل کے بھی پروگرام میں کہ یہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے اگر تحقیقاتی ٹیم کو کام کرنے میں دشواری رکاوٹ اور مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور انہیں فری ہینڈ دیا گیا جس طریقے سے آئیے کے جانب سے انہیں فری ہینڈ دیا گیا ہے اسی فری ہینڈ کے تحت اگر وہ بالکل میرٹ پر اس کی کاروائی کرتی تو پھر ان کی تحقیقاتی جو ریپورٹ ہوگی وہ بہت ہی دونہ دار ہوگی اور اس کے بہت ہی خوفناک نتائج برامت ہوں گے لیکن میں مجھے یقین نہیں کہ اگر وہ ریپورٹ بن جاتی ہے تو وہ ریپورٹ پبلک کی جاسے کی گی یا اس کا حشر بھی حمود ریمان کمیشن کی ریپورٹ کی طرح سے ہوگا جو کہ سال ہا سال سے جو ہے وہ اسے بکس میں بن کر دیا گیا ہے لگ یہ رہا ہے کہ اس یہ جو ریپورٹ ہے جو کہ خود ذلفکار لالک جیسے ڈی آئی جی کر رہے ہیں تو اگر یہ ریپورٹ جو ہے میرٹ پر اس کی کاروائی ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دہشتگردی کا جو واقعہ ہے یہ کس طریقے سے رونما ہوا بظاہر تو یہ جو ہے خودکش حملہ بھی ہوا اس میں ایک دہشتگرد نے خود کو اڑا دیا اور اس میں جو ہے بلکل جو ہے کیا نا میں دستی بموں کے حملے بھی ہوئے یہ بھی سب کو پتا اور پھر کس طریقے سے جو ہے دہشتگردوں نے اتنی اندہ دن فائرنگ کی کہ جو ہے وہ کے پیو کے دیوار تک چھلنی کر دیئے لگیے رائے کہ یا تو وہ اناڑی تھے یا پھر جانبوچ کر جو ہے وہ اس طرح کے مس فائر جو ہے وہ کرتے رہے اب یہ سب تحقیقات جو ہے یہ کرنا ہے اسی ٹیم کا جس کو ہیڈ کر رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ صحیح طریقے سے اس کی تفتیش ہوئی تو پھر اس کو کیسے پبلک کیا سکت کیونکہ یہ ایک طریقے سے دوسرے جو ادارے ہیں وہ اس واقعے کو جو ہے اس کو انڈوس کر چکے ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور واقعے کے بعد جو بڑی فورسز کے لوگ جہاں پہنچے اور خود پولیس کے بڑے افسران جو ہے پھر نعرے لگاتے رہے اس قسم کے نعرے نہیں اس قسم کے نعرے جو ہے پشاور پولیس لائن کے مسجد پر ہونے والی دشتگردی کے واقعے کے بعد وہاں کے مشتعل پولیس والوں نے لگائے تھے بلکہ یہاں نعرے اس کے بلکل برخص تھے سن پولیس زندہ آباد سن پولیس زندہ آباد سن پولیس زندہ آباد کے نعرے لگائے کیونکہ دشتگردوں کو جو ہے ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا اب جب یہ سب کچھ ہو گیا سیکورٹی فورسز نے بھی سارے معاملے کو انڈوس کر دیا کہ یہ دشتگردی کا واقعہ ہوا ہے اور دشتگرد مارے گئے اور یہ سن پولیس کا کراچی پولیس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اس کے باوجود جو ہے پھر اس قسم کی انکواری کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی اور کیوں سن پولیس کے سربراہ نے جو ہے اتنا بڑا قدم اٹھایا گرچہ ان کا یہ قدم بالکل درست ہے کیونکہ یہ تو میں پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پولیس کی جو ہے فیلئر ہے بہت بڑا فیلئر ایک تو یہ ہے کہ پولیس کو بروقت اطلاع کیوں نہیں ملی جب پہلے سے ہی تھا کہ بھئی پشاور میں دماغہ ہو چکا ہے تو انہوں نے کیا سیکیورٹی کے انتظامات کیے تھے مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آئی جی کو اس واقعے کے رنوان ہونے سے پہلے بھی جو ہے بہت ساری میٹنگ یہ کرنی پڑی اسی سلسلے میں کہ بھئی آپ سیکیورٹی کے انتظامات ٹھیک کریں ٹھیک کریں ٹھیک کریں ٹھیک کریں لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ افسوسناک واقعے کے رنوان ہونے کے بعد بھی آئی جی کی جانب سے جو ہے وہ اجلاسوں کا سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اجلاس پر اجلاس ہو رہا ہے لیکن میں پھر یہ کہنے کہوں گا کہ ان اجلاسوں کے باوجود جو ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں پر جو ہے دیشتگردی کا کوئی بڑا واقعہ رنوان ہو سکتا ہے اب پولیس والے جو ہے تھانوں میں درسہ دراز سے جو ڈیوٹیاں کرتے چلے آ رہے ہیں تھانوں میں جو ہے سنتری کا ایک نظام ہوتا ہے لاقب کے باروں ڈیوٹی کرتا ہے وہی سنتری جو ہے پھر گیٹ پر بھی ڈیوٹی کرنے کا پابند ہوتا ہے گیٹ کو بند کر دیاتا ہے یہ تو ایک سالہ سال سے انگریز کے زمانے سے چلا ہوا رہا ہے تو اس پر تو آئی جی کو بریفنگ دینی کی ضرورت ہی نہیں تو ایک بنیادی کام پولیس کا یہ تو خود پولیس والوں کو معلوم ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود ہو چونکہ وہ اپنے کاموں سے جو ہے ان کو اب دلچسپی نہیں تو اس کے وجہ سے آئی جی سن کو انہیں بار بار بریفنگ دینا پڑ رہی ہے اب کمیٹی جو ہے وہ اس پر بھی غور کر رہی ہے کہ جو پولیس والے وہاں حملہ آوروں سے جو مقابلہ کر رہے تھے وہ جو شہید ہوئے ہیں کسی ایک بھی شہید ہونے والے پولیس اہلکار نے بلڈ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی اگر بلڈ پروف جیکٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی تو شاید یہ افسوسناک واقعہ یا وہ اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی اب ایک ایسے چو جو ہے وہاں کے کہاں ایک ایسے چو غلام حسین کورائی ماری پور کے ہوں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں دو دن وہ بھی اسپیل میں رہے تراش خراش انہیں بھی آئی لیکن وہ بھی وہاں سے پھر ڈسچارچ ہو گئے آئے تھے ڈی آئی جی ساؤت کے حکم پر اور وہاں سے چلے گیا یعنی کہ ان بھی کٹوا کر وہ بھی غازیوں میں ان دونوں نے بھی اپنا نام شامل کر دیا ہے اب اس پر آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ کس کس کے ناموں کو بھی جوائے جاتا ہے کہ اس سے بھی مقابلہ کیا اس سے مقابلہ کیا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کرتا کوئی ہے اور انام کسی اور کو دیا جاتا ہے اب اس میں بہت سارے لوگ موقع واردات پر نہیں تھے لیکن انہیں بھی جو ہے اس مقابلے کا جو ہے وہ ہیرو بنایا جائے گا علیکہ میں کہ چکا ہوں کہ اس میں جو ہے پہلا نام جو ہے وہ ناصر افتاب کا ہے اس طریقے سے جو دوسرا ہے ڈاکٹر مقصود میمن ہے ان کا نام آتا ہے اور تیسرا جو ہے پھر خود ایز زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر اب آج کے پروگرام میں دیکھا میں نے کہ بہت سارے لوگوں کمنٹس آئے ہیں کہ جی نہیں وہ ڈی آئی جی ساؤت عرفان بیلوج بھی وہاں پر آئے تھے ان کا آپ نے ذکر نہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ساؤت کے اس اس پی جو ہے وہ اسد رضا بھی آئے تھے آپ نے ان کا بھی ذکر نہیں کہ آئی جی سین بھی آئے تھے آئے سب تھے لیکن مقابلے کے بعد جب بالکل کلیر کر دیا کلیرنس دے دی سیکیورٹی فورسز نے کہ اب ہم ڈسپسر لانے کہ اب کوئی بھی نہیں یہ جتنے دیشت دلتے سارے مارے گئے اور زخمی ہو گئے اور کچھ دیشت باقی یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے جب کلیرنس ہو گئے تو اس کے بعد سب نے جو ہے وہ آنے کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن بارہل اب یہ تحقیقات اس کی چل رہی ہے اور اب جو مجھے تعمیلی ہے کہ آئی جی سین کو جو ہے وہ اس سارے معاملے میں جو ہے کہا ہی جا رہا ہے کہ ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ان کی جداغانہ پوزیشن لینے کی وجہ سے ناظرین سے قبل کے جہادہ چاہوں جانے سے پہلے میں اور بات کرتا چلوں کہ وہ کون تھا اب اس پورے فسانے میں جو ہے آگے جا کے اس کا بھی ذکر آئے گا کہ وہ کون تھا مجھے معلوم ہے کہ وہ کون تھا لیکن فیلحال میں اس کا ابھی ذکر نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں بھی ذکر کرتا ہوں تو پولیس کی تفتیش جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگی میں انتظار کروں گا کہ یہ جو ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ہیں ذکر کا لڑک کے سربارہ میں جو ٹیم تفتیش کر رہی ہے وہ تفتیشی ٹیم وہاں تک پہنچ جائے تو اس کے بعد پھر میں اس کا انکشاف کروں گا کہ وہ کون تھا یہ ایک بہت بڑی بات میں کہہ گیا ہوں کہ وہ کون تھا اس سے جو ہے اس پورے واقعہ کی جو ہے نویت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ واقعہ کس نویت کا ہے اب ایک اور خبر بھی ناظرین شیئر کرتا چلوں کہ سابقہ آئی جی مشتاق مہر کا ایک جو لڑلا جو پی اے سو ادنان رفیق صدی کی جو ہے وہ سعیدہ بات پولیس ٹریننگ سینٹر میں دوبارہ سے اپر کورس انٹر کورس کر آتا اب انٹر کورس کرنے کے صورت میں جو ہے وہ انہیں وہاں کے پرنسپل نے کچھ سہولت دے رکھی ہے اب اس کی اطلاع کسی طریقے سے جو ہے وہ آئی جی سینٹر کو ہو گئی کہ بھئی یہ جو پرنسپل وہاں کا ہے وہ اپنے فرض سے انصاف نہیں کر رہا ہے بلکہ بغیر ٹریننگ کرنے بغیر ٹریننگ کیے کسی کو جو ہے وہ امتحان میں پاس کرنے کی کروانے کی کوششیں کر رہا ہے تو اس پر جو ہے وہ پھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں کے پرنسپل کو کہتے ہیں کہ اس کے ٹرانسپل کا حکم نامہ جاری کر دیا اور ان کی جگہ پر جو ہے ایک اور اس اس پی کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے اب اس میں جو ہے یہ ہے محمد عباس رزویوان کے پرنسپل تھے ان کو وہاں سے تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ پر جو ہے کیپٹن ریٹ فیصل عبداللہ چاچڑ کی جو پوسٹنگ نہ ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ اب ایک سب انسپیٹر سعید باریجو انہیں درخشاہ تانے کا ایسے چو لگا دیا گیا ہے سعید باریجو جو ہے ان کی سفارش تنویر سوری تیمور ڈومکی نے کی ہے جو کہ خود اس وقت روپوش ہیں فرار ہیں مفرور ہیں کہتے ہیں دبائی چلے گئے ہیں دبائی سے انہوں نے ان کی سفارش کی ہے اور ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ درخشاہ تانے میں کر دی گئی ہے ناظرین جاتے جاتے ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں کہ ملی جسٹک کی ایسے سپی کی پوسٹنگ حاصل کرنے کے لیے بہت ہی تغڑے امیدواروں نے اپنے اپنے گوڑے جو ہے میدان میں دوڑا دیے ہیں جن میں عبد الرحیم شیرازی خالد مصطفیٰ کورائی اور شوکت کٹیان کے نام سامنے آئے ہیں لیکن ان سب سے بڑھ کر شاہ جہاں پتھان وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ساتھ خود کورنگی کرون کے ایس سپی ساجد صدر الزی بھی امیدوار بن کر وہ سامنے آ گئے ہیں اب یہ پانچ امیدواروں میں سے کسی ایک ملیر ڈسٹرک کا ایس سپی بنایا جائے گا یعنی کہ کراچی پولیس کی جو سونے کی کان ہے اس کا سربراہ جو ہے ان پانچوں میں سے کسی ایک کو بنائی جانے کا امکان ہے اصل مقابلہ جو ہے وہ شاہ جہاں پتھان اور خود کورنگی کے ایس سپی ساجد آمر صدر الزی کے درمیان ہونے جا رہا ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ملیر ڈسٹرک کا ایس سپی بن جائے گا اور دوسرا جو ہے دوبارہ سے کورنگی ٹاؤن کا ایس سپی بن جائے گا یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ ہارٹ ایشو پر میں نے ناظرین بات کی اگر کسی کو اعتراض ہو کہ میں نے کوئی غلط انفارمیشن جو ہے پروگرام میں شامل کی ہے اپنے نمائندے کے حوالے سے یا پولیس کے قابل اعتماد ذرائق سے اگر انہیں کوئی اعتراض ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کا بیان بھی جو ہے ان کا مواقع بھی جو ہے وہ میں من و ان جو ہے پروگرام میں شامل کروں گا مجھے احساس ہے کہ یہ بہت ہی ہارٹ ایشو ہے بہت ہی ہارٹ ایشو ہے کراچھی پولیس کی تاریخ کا یہ بہت علمناک واقعہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے بہت بڑا نقصان ہے لہٰذا میں بھی انتہائی محتاط انداز سے جو ہے وہ اس کی ریپورٹنگ بھی کر رہا ہوں اس پر پروگرام بھی کر رہا ہوں لیکن جو اطلاعات خود پولیس کی ذرائع سے اور ہمارے نمائندہ خصوصی سے ہمیں مل رہی ہے وہ ہی ہم پروگرام کی زینت بنا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی کہنا کچھ کہنا چاہتے ہیں وضاحت کے لیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ناظرین اعجات ہوں اللہ حافظ